جیسا کہ آپ نے ٹائٹل دیکھا آج ایک گوڈ نیوز ہے آپ سب کے لیے میں کہہ رہا تھا جیسے ہی کوئی نیوز آئے گی میں آپ سب کو دوں گا تو آج تین چار نیوز ہے میں آپ کو سب سے پہلے اچھے والی نیوز بھی جاتا ہوں جو انہوں نے دی ہوئی ہے ملیشیا امیگریشن کی طرف سے ان کے داتوں نے منتری نے بولا ہوا ہے کہ ایسا ہے کہ ہم ری ہائرنگ پروگرم دوبارہ اپن کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ جو بندی اس ملیشیا میں آلڈی ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے کجھے کمپنی میں کام کر رہے ہیں کدھر بھی کام کر رہے ہیں جو کسی بھی وجہ سے وہ دوبارہ اپنے فنگرپرنٹس کروا کے دوبارہ لیگل ہو سکتے ہیں نمبر ون اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے دوسری نیوز ہے جی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ان کے داتوں نے ایک اور بھی کہا ہوا ہے امیگریشن کے داتوں ورڈ کہتے ہیں کہ یعنی کہ آفیسر نے یہ کہا ہوا ہے جی طرح ہم کہہ دیتے ہیں فلانے وزیر نے یہ کہا ہوا ہے تو اس نے کہا ہوا ہے کہ ہم اس کے اوپر ساتھی کریں گے کہ جو آلڈی آہ گیر قانونی طور پر داہل ہو رہے ہیں ملیشیا کے اندر اور دوسری بات اس نے کی ہوئی ہے کہ ان لیگل جو لوگ ہیں ان کے اوپر ساتھی کریں گے اور اس کے علاوہ ایک اور نیوز ملیشیا کے اندر کوویڈ کو گیر ملکی جو آلڈی داہل آ رہے ہیں داہل ہو رہے ہیں گیر ملکی ملیشیا کے اندر ان میں سے کوویڈ کی نشاندہ کی جائے جن کو اگر کوویڈ کی علامات ہیں یا کوویڈ نکل آتا ہے جن کو اس کے لیے کیا تدابیر ہے تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چینز کے لیے لیے کونٹر بغیرہ بنائیں گے ہمارے لیے جو امپورٹری ہے وہ بات یہ ایس وقت کہ انڈونیشیا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش دوسرے تیسے کسی بھی ملک ہے نیپال بغیرہ سارے اپنے ملک ہیں جن ممالک کے لوگ آلڈی بھائی یہاں پہ موجود ہیں جو کہ ویزرٹ پہ آئے تھے یہاں جن کا کوئی پرمیٹ ایکسپائر ہو گیا تھا تو وہ ایکسپائر ہو گیا تھا وہ دوبارہ لیگل ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور میں بات بتاؤں پچھلی دفعہ پچھلے سال اسی طرح اوپن ہوا تھا تو یہ اگر بچے پہ ہوتا ہے شور میں چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ ایک بات میں کلیر کر دوں کہ یہ ری ہائرنگ پروگرام ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ملیشیا میں آئے تھے اس ویزرٹ ویزے پہ ان لیگل ہو گئے یا آور سٹے ہو گئے یا کسی وجہ سے وہ ان لیگل ہو گئے ہیں تو وہ اب لیگل ہونا چاہ رہے ہیں یا اپنا ویزرٹ 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 و دفعہ بھی اس طرح ہی ہوا تھا کہ یہ انہوں نے فنگر پر اوپن کر دی ہے مسئلہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں نے دو نمبر ایجنٹ سے رابطہ کیا خاص طور پر پاکستانی ایجنٹس اور ہمارے اپنے ایجنٹس اور ہمارے دوسرے اپنے ایجنٹس بنگلہ دشی ایجنٹس آپ نے ان لوگوں سے رابطہ کیا بہت سارے ایجنٹس نے آپ کے پیسے کھائے میں دو نمبر ایجنٹس کی صرف بات کر رہا ہم اچھے ایجنٹس کی میں بات نہیں کر رہا تو بہت سارے ایجنٹس نے پیسے لگوا کھا لیے ویزے نہیں لگوا ہے اگر لگوا ہے تو بلیک لیسٹ کمپنی میں تھے وہ وہ یہ تھا کہ ایک سال لگتا تھا اگلے سال کمپنی بلیک لیسٹ ہو جاتی تھی تو آپ نے ہیارکھنا ہے اس دفعہ آپ نے کسی ایسے جو خرام ہور کے متھے نہیں لگنا ہے آپ نے پیسے کو بچانا ہے دو نمبر ایجنٹس سے آپ نے بلکل بات نہیں کرنی یا دو نمبر ایجنٹس سے بلکل کوشش کریں میں آپ کو میں اپنی بات دیتا تھا میں جب ان لیگل تھا ملیشیا کے اندر میں ڈریکٹ ایک کمپنی میں گیا تھا کمپنی ملیشیاں اور چینیز کی مکس تھی یعنی کہ وائیوز کی ملیشیاں تھی اس کا چینیز میں ڈریکٹ ان میں گیارہ مین کا مجھے ویزا چاہیے تو انہوں نے کہا جی اتنے کا ویزا میں نے پیسے دیئے میرا پروسس ہو گیا میں نے کسی ایجنٹ کو نہیں بتایا کسی ایجنٹ سے بیج میں نہیں لے کیا جب وہ بھی میں جاتا ہوں مجھے میں کہتا ہوں مجھے فلانا ڈاکومنٹ چاہیے وہ مجھے بنا دیتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود جاؤ کمپنیز کے اندر آپ خود جاؤ گے ان سے بات کرو آپ اگر نہیں جانتے تو مجھ سے کنٹیٹ کرو میں آپ کو کہوں گا کہ فلان بندے سے کنٹیٹ کرلو یا فلان کمپنی میں چل رہو تو جی دو نمبر ایڈوں کے چکر میں مطلب پڑھئے گا اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ ایک چانس دیا ہوا ہے تو اس کو استعمال کیجئے گا اب یہ گوڈ نیوز ہے آپ سب لیگل ہو جاؤ گے اپنا بہت سا رہیہ رکھیے گا دعا میں مجھے یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت مولیے گا دوسروں سے بھی کہیے گا سبسکرائب کریں السلام علیکم